موسیقی اسلام علیکم ناظرین آج ہم نیب کے بارے میں نیب کا ڈھانٹا نیب کے اختیارات نیب کی فارمیشن اور اس کا طریقہ کار اس کے سزا دینے کی اختیارات اس بارے میں آپ سے مخاطب ہیں نیب کا مطلب ہے نیشنل اکاؤنٹی بیورو یہ ادارہ بنیادی طور پر ایسے لوگوں کے خلاف تعدیبی کاروائی ان کے معاملات معاملات کی چھانبین کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا جو پبلک آفس ہولڈ کرتے رہے ہوں یا کر رہے ہوں پبلک آفس ہولڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صدر پاکستان ہو یا رہ چکے ہوں وزیر اعظم رہ چکے ہوں یا ہوں وزراء رہ چکے ہوں یا ہوں گورنرز وزراء اعلا سبائی وزراء اور اسی طرح ڈسٹرک لیول تک وہ تمام لوگ جو عوام کے اعتماد کے تحت انہوں نے کوئی عوضہ سنبھالا ہو لیکن ان کے خلاف کرپشن یا کرپٹ پریکٹس کی کمپلینٹ ہو تو یہ ادارہ حرکت میں آتا ہے اس ادارے کا سربراہ چیر میں نیم ہوتا ہے اس کے ساتھ ڈیپٹی کیرمن نیم اس کے بعد اکاونٹی بیلٹی پراسیکیوٹر جنرل اکاونٹی بیلٹی سپیشل پراسیکیوٹرز اکاونٹی بیلٹی کوٹس اور ایک کنسلیشن کمیٹی بھی بنائی جاتی ہے یہ اس ادارے کا ڈھانچہ ہے نیم کے سربراہ چیرمن کو پریزنٹ آف پاکستان اپائنڈ کرتا ہے نیم کا چیرمن خود اپنے عوضے سے استیفہ بھی دے سکتا ہے اور وہ ڈائریکٹ پریزنٹ آف پاکستان کو اپنے تحریر سے استیفہ دے گا ڈیپٹی چیرمن کی اپائنڈمنٹ پریزنٹ آف پاکستان کرتا ہے لیکن مشابرت ہوتی ہے نیم کے چیرمن کی اور اسی طرح اکاؤنٹی بیلیٹی پراسیکیوٹر جنرل وہ بھی اپائنٹمنٹ اس کی نیم کے سربراہ کرتے ہیں لیکن اس میں ایڈوکیٹ جنرل آف پاکستان کی مشابرت بھی ہوتی ہے کورس جو فارم کی جاتی ہیں اس میں اس کی صلاحیت یا تو وہ ہائی کورڈ کے جج کی صلاحیت کا حامل شخص ہوتا ہے اور ہائی کورڈ کا جج رہا ہو یا اس میں اتنی صلاحیت ہو ہائی کورڈ کے جج بننے کی وہ کوئی بھی ڈسٹک جج شاہ ہو سکتے ہیں یا کوئی وکیل صاحب ہو سکتے ہیں جن کے ہائی کورڈ جج بننے کی صلاحیت ہو اور یہ عدالتیں اس وقت حرکت میں آتی ہیں جب چیئرمن نیب ریفرنس ان کے پاس بھیجتے ہیں اپنے پاس کوئی نیب کی عدالت کوئی کارروائی نہیں کر سکتی اور نیب کی عدالت یقیناً کیونکہ کرپشن یا کرپ پریکٹس کے بارے میں ایکشن لیتی ہیں ان کا اپنا ایک نظام ہے انکواری کا انویسٹیگیشن کا جس طرح ان کی اپنی عدالت ہے تو جب بھی کسی بھی سابقا عددار جو میں نے ذکر کی ہیں اور ایک لمبی تفصیل ہے تفصیل اس میں لوگوں کی وہ جو ہمارا آڈیننس ہے اس میں تحریر شدہ ہے تو وہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے نیب کے سربراہ سربراہی میں چیئرمین صاحب کی سربراہی میں اور جب چیئرمین صاحب یقینا ان میں ڈپری چیئرمین کی مشاورت بھی ہوتی ہے جب وہ سمجھتے ہیں ان کے پاس رپورٹ آ جاتی ہے کہ کوئی شخص کرپشن کا مرتقب ہوا ہے تو وہ ریفرنس نیب کوٹ میں ریفرنس بھیجتے ہیں اس کے بعد اس شخص کو نوٹس بیجر لاتا ہے سی آر پی سی کے طریقہ اکار کے مطابق اور کسی بھی عدالت کو چودہ سال تک سزا دینے کا اختیار ہے اور کوئی بھی عدالت نیب کی جب کسی شخص کو سزا دے دے تو وہ آئندہ اکیس سال تک ساری اکیس سال تک وہ ڈس کالیفائی ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی بھی نہ قومی اسمبلی کا الیکشن لار سکتا ہے نہ صوبائی اسمبلی کا نہ اور کوئی پبلک آفیس کے الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے اور ریفرنس جب ریفرنس پر کوئی اوبجیکشن ہو اگر ریفرنس بھیجا گیا ہے کوڈ میں چیئرمن صاحب نے بھیجا ہے کہ اس کا ٹرائل ہو تو اوبجیکشن ہو سکتا ہے ویدن فورٹین ڈیز اور عدالت اس اوبجیکشن کی ہیرنگ کے بعد وہ اپنا فیصلہ سناتی ہے اور آگے کروائی شروع کرتی ہے لہذا ویدن شارٹ پیڈر آف ٹائم ڈی ٹو ڈی ہیرنگ کے بعد ویدن ٹھرڈی ڈیز وہ اپنا فیصلہ سناتی ہے اور اور اس فیصلے کو آپ ہائی کوڈ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے لیکن یقیناً کیونکہ ایک باقیدہ انکواری اور باقیدہ ایک پراسس سے گزر کر یہ انجام ہوتا ہے اس کا کاروائی کا لیکن بہرحال بنیادی طور پر یہ ادارہ صرف پبلک نمائن دے ہوئے جنہوں نے پبلک آفیس ہورڈ کیا ہو ان کے لیے یہ فارم میں آیا تھا لیکن اب بہت سارے معاملات اس میں آ جاتے ہیں ہاں کیونکہ وہ لوگ جو بینک سے کردے لے لیتے ہیں اور واپس نہیں کرتے وہ بھی منشن کیے گئے ہیں اس میں اور ان کی یقیناً اگر وہ پیمنٹ کر دیں تو چیئرمین نیپ کو اختیارات ہیں کہ وہ بائمی مشابرت کے بعد وہ کسی بھی شخص کو کسی وقت بھی جس طرح ان کو پاور ہیں گفتاری کرنے کی اسی طرح ان کو ریلیز کرنے کی پاور سائیں ہاں البتہ جب فنانشل معاملات زیادہ ہیوج ہوں تو پھر ایک کنسلیشن کومیٹی فارم ہوتی ہے جس میں سٹیٹ مینک آف پاکستان کا رول اہم ہوتا ہے اور اس میں زیادہ تر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں جو سب معاملات کی چھان بین کے بعد معاملات کو تیہ کرتے ہیں تو یہ ایک مختصر سا نیب کے بارے میں آپ کے سامنے ہم نے تعریف رکھا ہے اور بہار تفصیل کے ساتھ ہمارے پاس آڈیننس نائٹی نائن نیب کے بارے میں موجود ہے اس سے تفصیلات حاصل کی جا سکتی ہیں ۔ لے میں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔